بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیں گھر کا ڈاکٹر میں خوش آندید کہتا ہوں آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ سردیوں میں ناریل کا تیل استعمال کرنے کے حیران کن فائدے جان کر آپ ازمائے بنا نہیں رہ پائیں گے وہ کون سے فائدے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اگر قدرتی طور پر کوئی ایسی چیز ہے جو ہر طرح سے خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے اور ہر طرح کے خوبصورتی کے مسائل کا حل ہے تو وہ ناریل کا تیل ناریل کے تیل کے اتنے فائدے ہیں کہ گننا مشکل ہے ناریل کا تیل آپ کے جیل آپ کے بال اور روز مرہ کے کتنے ہی کام آ سکتا ہے یہاں ہم آپ کو سردیوں میں ناریل کے تیل کے استعمال کے کچھ فائد بتائیں گے جن سے آپ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا فیس موسچرائز ناریل کے تیل کو آپ اپنے چہرے پار موسچرائزر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی جیل خوشک ہے تو آپ ناریل کا تیل میک اپ کرنے سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اس کو میک اپ ریموور کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ناریل کا تیل خوشکی ختم کرتا ہے اور سردیوں میں بہت مفید ہے لپ بام خوشک ہونٹ سردیوں میں ہونے والا سب سے بڑا مسئلہ ہے ناریل کے تیل سے بننے والا لپ بام سردیوں میں ہونٹو کو خوشک ہونے سے بچانے کے لیے بہت مفید ہے آپ جمع ہوا ناریل کا دیکھ ایک چھوٹی سی بوتل میں رکھیں اور دن میں جتنی بار چاہیں ہونٹو پا لگائیں اس سے آپ کے ہونٹ نرحم رہیں گے ونٹر بارڈی اس کب آدھا کب ناریل کے تیل کو دو کھانے کے چمچ نمک کے ساتھ مکس کریں اور جسم پر اپلائی کریں ناریل کا تیل جسم کو موسچرائز کرتا ہے اور سردیوں میں خوشکی سے بچاتا ہے نمک آپ کی جل سے ڈیٹ سیل کو ختم کرتا ہے سر کی خوشکی سردیوں میں بارڈی کا خوشک ہونا ایک عام مسئلہ ہے ناریل کے تیل کو تھوڑا سا گرم کر کے سر میں مساج کرنے سے خوشکی یعنی کولڈ سوڈ ٹریٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ہونے والے زخم کو بھی ناریل کے تیل سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے جہاں پر بھی خوشکی کے وجہ سے زخم ہو وہاں ناریل کے تیل سے دو سے تین دفعہ مساج کریں انشاءاللہ کچھ ہی دن میں زخم ٹھیک ہو جائیں گے جی ناظرین کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ بھی خوشک جل کے امراض میں مبتلا ہیں تو آپ ناریل کے تیل کو استعمال کریں آپ اس سے انشاءاللہ بہت ہی بہترین ریزالٹ پائیں گے ہمیں کمنٹس فاکس میں لازمی کمنٹس کیجئے گا اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل گھر کا ڈاکٹر کو